چوڑیاں خواتین کا ایک خاص سنگار ہے ایک ایسا پرانا زیور جو صدیوں سے حمیت کا حامل رہا ہے عید کے لیے ہر قسم کی تیاری کا لی جائے خود کو ہر طرح کے زیور سے راستہ کا لی جائے مگر ہاتھوں کی کلائیوں میں چوڑیاں نہ ہوں تو ساری کی ساری تیاری ادوری محسوس ہوتی ہے مارکیٹ میں مختلف مٹیریل اور ڈیزائن سے تیار کردہ چوڑیاں دستیاب ہیں جنہیں خواتین اپنے لباز سے میچنگ کر کے پہن کر خوشی محسوس کرتی ہیں آج کل کی مہنگائی کے دور میں سونے کی چوڑیاں پہنا ایک عام عورت کے لیے خواب بن کر رہ گیا ہے مارکیٹ میں ایسی چوڑیاں دلکشی ڈیزائن بھی دستیاب ہیں جن پر سونے کی پالش کی جاتی ہے ہر تہوار پر سونے کی چوڑیاں کے ساتھ کانچ کی چوڑیاں اپنی علاقہ حمیت رکھتی ہیں اید پر کانچ کی چوڑیاں اور مہنڈی خریدنا خواتین کی اولین ترجیح ہے مگر مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان ہیں عوام چوڑی لینے کے لیے آ رہی ہے تو راش بہت زیادہ پڑا ہوا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں اید پر سجننا سوننا ہر عورت کا خواب ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے منفرد نظر آنے کے لیے اید کی تیاریوں میں مصروف ہے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک سنگھ